آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ کیک ہوں گے؟ اللہ کا حضرت و قرم سے محمد کیک ہوں آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں تو الحمدللہ سے پہلے میو میں دو تین مجھے بنا چکی ہوں جیسے ہی عورتیں گھر میں مدرسہ بنا کے بچوں کو پڑھاتی ہیں تو اس اور جگہ پہ آج ہم پہنچے ہیں تو ان سے ہم ملاقات کرواتے ہیں آپ کی کیونکہ آج کال بچوں کو گھر میں پڑھانا بہت مشکل آیا ہے خود پڑھانا تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ چلو مدرسہ ایک چھوڑا سا بان جائے نا تو بچے سکون سے پڑھ لیں دودھا تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا تو اسی سلسلے میں آج ہم ویڈیو بنہ رہے ہیں تو اب ہم ان سے ملاقات جاب کراتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں آپ کے تو یہ دیکھیں یہی بچے ہیں ماشاءاللہ سے اس میں سارے بچے ہیں تو یہ پانے ہیں تو وہاں قرآن کی قریب پانے نے دی جا رہے ہیں یہ پریشانی ہے وہ یہ ہے مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے کیا کیا نہیں ہے آپ کے پاس ساروں کو رہائش گیا نہیں رہائش گیا نہیں کمرائے وہ چھوٹا ہے پورا نہیں آنا جی اس میں وہ خود سوتے ہیں تو ایک کمرائن کا اور پڑھنے کے لئے بہت سارے لوگ بچے ادھر آتے ہیں بیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کمرائن کا یہ ایک کمرائن کا بننا ہوئی اور یہ ادھر نیچے بیٹھتے ہیں نا ان کے کوئی سپارے رکھنے کے لئے قرآن پاک ضرور آتے ہیں پھانی مسئلہ کم ہے سپلائی والا پانی آتا ہے تو وہ بچوں کے لئے پورا نہیں ہو سکتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ایک چھپر بان جائے ایسے ادھر کہتے ہیں کہ ہمیں چھپر بنوائے گرمیوں میں مشکل ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی بچے سارا دن پڑھتے ہیں جب تم سے آتے ہیں بچے تو آ کے ادھر پڑھتے ہیں تو یہ بہت دعائیں ملے گی بہت سارے بچے ہیں بچوں کے طرف سے بچے پڑھیں گے تو دعا کریں گے چھوٹے بچے ماشاء بات بچے قرآن پڑھ جائیں یہ سب سے بڑی طریقے ہیں جو دروشی پڑھیں سب کچھ پڑھیں تو سسٹر آپ کیسے ان کو سب کچھ پڑھاتی ہیں جی آپ قرآن پاک پڑھاتی ہیں جی بلکل تو اچھی بات ہے سسٹر صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام بھی پڑھتے ہیں دو کلاس دو ٹیم پڑھتے ہیں صبح کے جو ہوتے ہیں جو گھر کے وہ پڑھتے ہیں جو سکور سے واپس آتے ہیں وہ دو بجے کے بعد ان کے لئے مسئلہ جو بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے گھر میں پانی نہیں ہے واشروم ہے چھوٹا سا تو باقی پانی نہیں ہے ان کے گھر میں دکھا سکتے ہیں ہم وہ واشروم بھی دکھا دیں ان سے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی ضرورت ہے قرآن پاک بھی ریال وغیرہ وہ بھی ضرورت ہے آپ سب بہن بھائیوں نے ان بچوں کی سپورٹ کرنی ہے کیونکہ یہ آگے مستقبل اپنا بچے بنا سکیں یہ سسٹر ان کا سہارہ بنی ہوئی ان بچوں کو قرآنش بھی پڑھا رہی ہے تو اس کی بھی حمد ہے اپنے بچوں کو اکیلی پڑھاتی ہے تقریباً کتنے بچے ہوں گے تقریباً بچے ستر پنجاتر بچائے ماشاءاللہ یہ تو اب کہتی ہے بھی آدھیں ہیں تو ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے یہ ایسے پڑھاتی ہے وہ کہتی ہے ان بچوں کی تنخواہ وغیرہ ہم کچھ نہیں لیتے ایسے فری میں پڑھاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے اس کا جار اللہ تعالیٰ کو دے گا آگے دے گا اس جہان میں بھی دے گا آگے بھی دے گا تو یہ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ کچھ نہیں لیتی اتنا بچوں کو دیکھ بال کر رہی ہے اور پڑھا رہی ہے ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو آپ بہن بھائیوں نے سب نے ان بچوں کی سپورٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں ان کی سفیں دیکھیں ایک سفہ ہے اس پاس سارے بیٹھے ہیں نہ ہی ان کے پاس رہیال ہے نہ ہی ان کے پاس جو ہے نمازی وغیرہ کچھ کم ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی والے کھولا رہے ہیں تو باقی ایک واش روم ان کے پاس چھوٹا سا بنا ہوا ہے اور ادھر سپلائی والا پانی ان کے پاس آتا ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا تو وہ جو ہے نا یہ استعمال کرتے ہیں بچے کہتی ہے کہ پینے کے لیے ہمیں پانی بھی نہیں ملیتا بچوں کے لیے تو ڈونکی پانپ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو ادھر ہی ہم ان کو ڈونکی پانپ لگوا کے دے سکتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی خیطہ ہوا تو اللہ کی طرح سے جو بھی سپورٹ ہوئی ان کی انشاءاللہ آپ سب بہن بھی ان سے گزارش ہے کہ ان کی سپورٹ کریں کیونکہ ان کو ضرورت ہے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور پانی کی اور باقی اوپر سے چھپرا وغیرہ ایک ویسے بھی سرزیں آ رہی ہیں تو دن کو سرزی ہوگی بچے تو پڑھیں گے جو مستقبل ان بچوں کا ہے شروع سے پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھیں گے ختم کر کے ہی جائیں گے بچے ایسے تو نہیں جائیں گے یہ سسٹر پڑھائے گی بچے کتنے سال ہو گئے ہیں آپ ان بچوں کو پڑھا رہی ہیں تین سال چلے جاتے ہیں پڑھ کے پھر اور آ جاتے ہیں جی کوئی فارق بھی سیئے گے کوئی کشہ دیں دے یا نہیں دیں دا بچے آپ سے چیز دیتی ہے آپ کی باجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کون ایسے مفت پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھاتا اس کا دل بڑھا ہے کام ملکم زیادہ آٹھ دس ہزار تنخواہ لیتے ہیں جہاں بھی کئی نہیں پڑھاتا کوئی مدرسہ لیو اس کے دل میں ہے کوئی پڑھا رہی ہے کوئی بات نہیں تو اس کا ثواب انچہ اللہ پاک سے دے رہا ہے وہ کھا رہی ہے یہ تو نہیں ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر آدھا انساءاللہ سسٹر ہم آپ کے پاس آئیں گے اللہ کی طرف سے جو بھی سپورٹ ہوئی ان بچوں کی ہم آپ کو پانی کا بھی سسٹم بنا کے دیں گے یہ تو کہہ رہی ہے کہ پانی کے سسٹم ہو گئے جائے اور یہ صفے وغیرہ اور یہ چھپر بان جائے کیونکہ بہت غریب ہے یہ خود نہیں کہا سکتے کچھ تو بچے آتے ہیں تو مسئلہ بنتا ہے ان میں فارش لگوا دیں انہا زیادہ مسئلہ ہے یہ دیکھیں نیچے فارش کہتے لگا دیں نیچے بھی پکی جا بان جائے گی تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا انشاءاللہ اللہ کی طرح سے جو ہوگا انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں پھر اللہ حافظ